اعوذ باللہ من الشیط و نواجین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و لالہی و صحبہی و بارک و سلم تمام طریفے رب العزت کی ہیں جو ہر قسم کی چیز کو پیدا فرماتے ہیں پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حقیم عامر شہزار ڈسکا سے ناظرین قرآن میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لیے اور ساتھ میں حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے مال جاتی واقعات جو بہت ہی سبق عموض ہوتے ہیں اور ساتھ میں نسخا جات امراض کے دفعہ کے لیے خاص و خاص مجرب نسخے اور نبادات کی اقسام ان کی صحیح شکل و صورت ان کے نام ان کی افادیت میں آپ کی خدمت میں رز کرتا ہوں اس لئے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں بالا ایکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے پچھلی کئی نشیستوں میں کئی ویڈیو میں میں بہت ساری نبادات کا تذکرہ کیا بہت سارے نسخاجات بھی آپ کی خدمت میں رز کرنے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو میں اس نشیست میں میں خاص ساری نبادات کی قسم جو ہے آپ کی خدمت میں رز کرنے جا رہا ہوں اس کی صحیح شکل و صورت اس کی فادیت آپ کی خدمت میں رز کرنے جا رہا ہوں ناظرین قرآن یہ جو آپ نے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کا مشہور نام ہے جوانسا عام اس کو جوان بوٹی بولتے ہیں عام دیہاتی لوگ اس کو جوان بوٹی بولتے ہیں اور مشہور نام اس کا جوانسا بوٹی ہے تو ناظرین قرآن یہ دماثا بوٹی جو ہے دمائی بوٹی جو ہے اس کی فیملی کا یہ پودا ہے اس کی فیملی کے ساتھ اس کا تلق ہے اور تمام اتباع کرام اور وید اور جوگی سنیاسی اس کو جو فائدے دماثا کے ہیں وہی اس کے جو پودا ہے اس کے مانتے ہیں تو دماثا جو ہے کینسر تک اس سے مریض ٹھیک ہوئے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے وہ کینسر تک مریض کو ٹھیک کر دیتی ہے تو اس کا استعمال جو ہے تو ناظرین قرآن اس کا مزاج جو ہے وہ گرمہ خوشک ہے تو اس کا استعمال جو ہے تین گرام سے پانچ گرام تک ہے پشاب لاتا ہے اور زبردست مصفہ کون ہے اس کے جشاندے میں اس کو جشاندے کو استعمال کرنا بواسیر و خونی بادی کو فررام دے دیتا ہے اس کو پیس کر استعمال کرنا بہت سے زہروں کا تریاق ہے اور اس کا جشاندہ خالد دیسی گھی میں ملا کر پینے سے جسم کی سوجن دور ہو جاتی ہے ترنجبین جو ایک خاص دعا ہے یوام پنسار سے ملتی ہے ناظرین اکرام وہ اسی پودے سے حصل کی جاتی ہے اس کی جمعی ہوئی رتوبت ہے جس کو اکٹھا کی جاتا ہے اس کو ترنجبین بولتے ہیں تو ناظرین اکرام اس کو بعض لوگ دماثہ بوٹی کہتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے یہ جوانسہ ہے لیکن دماثہ کی فیملی کا پودا ہے اور وہی فوائد اس کے بتایا جاتے ہیں جو دماثہ کے ہیں تو ناظرین اکرام ہم بات کریں گے چہرے کے داگ دبوں کی چھائیوں کی تو یہ جوانسہ بوٹی جو ہے چند دنوں میں چہرے کی داگ دبیہ دور کر کے چہروں کی جھائیوں کو دور کر کے خون کی مکمل سفری کر دیتا ہے اور تمام جو داگ دبے ہیں کل محاصر ہیں دور ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام اس کا استعمال جو ہے وہ رکے ہوئے پشاپ کو جاری کر دیتا ہے اور جگر کی فاسد اور ردی اور میدے کے ردی مواد کو دور کرتا ہے ناظرین اکرام اس کو کوٹ کر پیس کر اس کا یعنی روب نکال لے پانی حاصل کر کے اس کو کوٹ کر جب وہ کپڑے سے نچورا جائے اس میں سبت رنگ کا پانی نکلے گا تو اس کو تین چار گرام سے پانچ گرام سے استعمال کرنے سے ناظرین اکرام خون کے ہر مراز دور ہو جاتے ہیں زبردست مسفہ خون ہے تو وہی فائد اس کے بتایا جاتے ہیں جو دماثہ بوٹی کے ہیں تو ناظرین اکرام دماثہ کینسل کو بھی دور کرنے میں مشہور ہے تو خون کی تمام خرابیوں کو خون سے گندے موادے نکالنے کو خون کی صفائی کرنے میں انشاءاللہ تعالی یہ دماثہ کی ہم پلہ بوٹی ہے تو اچھی طرح اس کی پہچان کر لیجی ہم اس کو پہچان کرا دیتے ہیں آپ کو ناظرین یہ ایک خاردار پودا ہے اس کے پھول آپ اچھی طرح دیکھ رہی یہ اس کے پھول ہیں تو اس کے پتے دیکھ رہے اس کی خار دیکھ رہی چھوٹے چھوٹے کاٹے لگے ہوئے ہیں تو ہم اس کی آپ کو پہچان کرا دیتے ہیں یہ جوان سا بوٹی ہے تو یہ ایک جنگلی پودا ہے اس کی کاشت نہیں کی جاتی عام ندین نالوں کے کنارے نہروں کے کرانے عام اس کی پیداوار ہوتی ہے تو خون کی خرابی کے لیے مانی ہوئی چیز ہے اور زبردست مصفہ خون ہے اپنا گرتے اور مسانے کی پتھری کو توڑ کر باہی نکال دیتا ہے اور مسانے کی گرمی کو چند دنوں میں دور کر دیتا ہے اس کو خوشک کر کے اس کو پاورٹر کر لیں تو ناظرین گرام اس کا دو سے تین گرام استعمال تازے پانی سے خون کی ہر خرابی کو دور کر دیتا ہے چیرے کے خاص علم حاصل اور شہیوں کے لیے بڑا ہی لا جواب چیز ہے بڑی ہوئی خون کی حرارت کو دور کر دیتا ہے استعمال کیجئے گا دعا خیر سے یاد کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ